کوئی ٹی وی کا انکر بیٹھ کر اپنے ٹی وی سٹوڈیو میں لکھتر باتیں کر سکتا ہے دین اسلام کا مزاق اڑا سکتا ہے مسلمانوں کی توہیم کر سکتا ہے گالی دے سکتا ہے ان کو مگر کچھ نہیں ہوگا ان کو کیونکہ ٹی وی کا انکر برسر اختدار رولنگ پارٹی کے نور نظر ہے خریب ہیں کیونکہ رولنگ پارٹی اور پرین منسٹر کے چاہنے والے ہیں اس لیے ان کے پاس ایک انبیڈلڈ رائٹ ہے کہ وہ کسی کو میں چاہے کچھ کہہ سکتے ہیں میں ان ٹی وی انکر سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں یاد رکھو آپ آج آپ بہت بول رہے ہیں بولی آپ آپ ہر بار میرا نام لے کر بولتے ہیں کچھ ٹاپک ہو میرا نام لے لیتے ہیں اور نام اس لے لیتے ہیں تاکہ ایک عام ہندو کو میسیج دیا جائے کہ دیکھو یہ مسلمان تھریک ہیں یاد رکھئے روانڈا میں جو ہوا کبھی یہاں پر نہ ہو جائے روانڈا میں جو ہوا یہاں پر نہ ہو جائے پورے حالات تو ہوئی بتا رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا تھا جنوسائیڈ کے بعد کیا کہا تھا ریپورٹس میں پڑھی ہے ہم انکر سے کہنا چاہ رہے ہیں پڑھو آپ کبھی جا کر کہ روانڈا کا جو جنوسائیڈ ہوا تھا کس کی وجہ سے ہوا تھا حکومت کا بھی کام یہ ہے کہ آپ کے لوئر نہیں کرے ہیں تو آپ کے نور نظر آپ کی نور جہاں یہ تمام لوگ یہ تو آپ کے قریب کے لوگ ہیں جو بلو آئیڈ بوئیز ہیں آپ کے یہ کیا کہہ رہے ہیں متائی آپ کتنی نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ آپ سب کو اسی بولتے جائیں گے میرے عزیز دوستو یہ حقیقت ہے آپ اندازہ لگائیے کہ مہراشترا پل گھر میں لنچنگ ہوئی تین سادھوں کی موت ہوئی سنتوں کی میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں مضمت کرتا ہوں مگر حیرت کی بات ہی ہے کہ حضب عادت حضب روایت رولنگ پارٹی بی جے پی کے ایک سپوکس پرسن ہے جو وکیل ہیں ایک انٹرنیشنل چینل پر جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ مسلحانوں نے پل گھر میں لنچنگ کیا اور تین سادھوں سنتوں کو مار دیا واہ کیا علم غیب آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے مارا اس جگہ پر بات میں کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے نہیں مارا ہوں آپ بتائیے کہ آخر کتنی نفرت یقینا ہم پل گھر میں جو لنچنگ اس کی مضمت کرتے ہیں مگر میں حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو بی جے پی کی اندھی تائید کرتے ہیں تخلید کرتے ہیں میں ان سے بڑی ہی آجیزانہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اخلاق کے خاتلوں کی جو موت ہوئی تھی اگر پرائی منسٹر موڑی کے منسٹر اس کے جنازے میں نہیں جاتے تو کیا پل گھر ہوتا اگر اخلاق کے خاتلوں کو سزا مل جاتی تو پل گھر کا واقعہ نہیں ہوتا اگر پیلو خان کے خاتلوں کو سزا ہو جاتی تو پل گھر نہیں ہوتا اگر رقیب کو راجستان میں جب مارا گیا اس کے ایکیوز کو جب کوٹ کو لائے گیا تو جلوس کی شکل میں لائے گیا اگر وہ روکتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا اگر علی مدین انساری کے خاتلوں کو بی جے پی کے ام پی اگر پھول کا ہار نہیں پیناتے تو پل گھر نہیں ہوتا یاد رکھی آپ کہ یہ دو روخی پالیسی نہیں چلنے والی ہے لینچنگ کسی مسلمان کی ہو سادو سندھ کی ہو کرسٹین کی ہو سیکھ کی ہو کسی کی ہو انسان ہے کسی کی بھی لینچنگ نہیں ہو سکتی ایک مارڈن ڈیموکرسی میں ایک فنکشنلن ڈیموکرسی میں کیسا کسی لینچنگ ہو سکتی ہے پل گھر کی لینچنگ پر تمام لوگوں نے کہی دیا مسلمان کیا بعد میں معلوم ہو آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشترہ کے ہوم منسٹر کو ان سو ایکیوز کی لسک کو جاری کر کے کہنا پڑا گیا کوئی مسلمان نہیں اس دن کے لیے کہ ہم آپ کو جاری کرنا پڑا کہ مسلمان نے نہیں کیا میرے عزیز دوست اور مزرگو یہ نفرت ٹھیک نہیں ہے جو مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جاری ہے جو بھارت کے باعزہ شہری ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ ممبئی کا واقعہ ہے کہ ایک آن لائن کمپنی سے ویژی بل مگایا گیا ویڈیو آیا ایک شخص اپنی وائف کو اپنی پتنی کو اے مت لو یہ مسلمان ہے کیا ہے بتائی آپ اسپتالوں میں آئیڈ آتا ہے کینسر کے اسپتال میں کہ مسلمانوں کو نہیں لیا جائے گا یاد رکھئے کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ کوویڈ نائنٹین کی دواء نکل جائے گی مگر یہ جو نفرت مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جاری ہے اس کی کوئی دواء نہیں ہے ملک کو کمزور خدا نہ خاصتہ ملک کمزور نہ ہو جائے یہ نفرت کتنی نفرت پیدا کریں گے آپ میں وزیراعظم سے اور یہ تمام بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے یاد رکھیے کہ ملک میں گھوٹ سے اور فارن میں گاندھی نہیں چل سکتا ملک میں بھی گاندھی ہم بیٹھ کر چلنا چاہیے فارن میں بھی گاندھی ہم بیٹھ کر چلنا چاہیے دنیا کو ہم موقع دے رہے ہیں دنیا کو موقع دے رہے ہیں ہم پر تنخید کرنے کا بحیثی ایک بھارت کے باشندے کے مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بیرونی ملک کے لوگ میرے وطن پر تنخید کرتے ہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے ہم تمام کو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لاؤ پریویل اور پھر ایک بات سمجھی کہ یہ جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس کی لیگل حیثیت کیا ہے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایک 2005 کے تحت یہ ہوا ہے آپ بتائیے کیا یہ یونین گورنمنٹ کو ایمپاور کرتا ہے لوگ ڈاؤن کرنے کے لیے کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ کہتا ہے کہ تو فیسیلیٹیٹ ایسسٹنس اینڈ کوارڈینیشن آپ بتائیے سیکشن سکسی ٹو کیا کہتا ہے انڈی ایم اے کا کہ آپ کو ایڈوائز کریں اور آپ ایڈوائزری بھی جا رہے ہیں کہ کیرالان ایک کیوں ایسا کیا چار سارے ٹیمیں جا رہی ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی کہ یہ فیڈرلزم کے خلاف نہیں ہے کہ یہ فیڈرلزم کے خلاف نہیں ہے انڈی ایم اے آگ تھے کہ پھر اسٹیٹ کیا کریں گے اور پھر بھارت کے سمیدھان میں شیڈول سیون کیا ہے شیڈول سیون میں پبلک ہیلت ہاسپیٹلز یہ تمام شیڈول سیون میں آتے ہیں آپ دیکھئے کہ انٹری سکس پبلک آرڈر انٹری ون میں ہے پولیس انٹری ٹو ہے یہ تریاست کے اختیار آتا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا کرے کہ نہیں تین مئے تو تین مئے اگر کیرل کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہاں پر کنٹرول ہوا ہے نگر نہیں یہ فیڈرلیزم کے تعلق سے سوچنا پڑے گا تمام یہ چیز ہو رہی ہے اور پھر آخر میں میں یہ سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ دلی میں ہاجی حاشم علی جو ففٹی سیون یئرز کے ہیں دلی کے جنوسائٹ میں ان کا نقصان ہوا دس لاکھ کا ان کو اگرفتار کر لی دلی پولیس کو ان کو اگرفتار کر لیا آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کہ ہاجی حاشم علی کو آپ گرفتار کر لیے اس لیے تمام چیزیں ہیں میں تمام مسلمانوں کو آنے والے ماہ مبارک رمضانی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سے التجاہ کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے مفتیوں نے علماء اکرام نے فیصلہ لیا اس کو خبول کریے ترابی کی نماز مساجد میں نہیں اپنے گھر میں ادا کریے اور جو فرض نماز تو ہم مساجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں گھر میں پڑھ رہے ہیں اس کو جاری رکھئے پورے ملک میں لاکڈاؤن ہیں اس وائرس کو روکنے کے لیے یہ اقدامات کی جا رہے ہیں دعا بھی کریے اللہ کی بارگاہ میں یہ ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعاوں کو خبول فرمالے خوب کسرج سے گرگڑا کر رو رو کر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پورے ملک میں پورے عالم میں اس وبا کو اللہ اٹھا لے اس وبا کا فاتمہ کر دے اور ایک اہم بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو کووٹ سے جن کو چھٹکارہ ملا الحمدللہ جو اس بیماری سے نکل چکے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک فیصلہ لیا ہیلت منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے پھرش وردن صاحب کا کہ جو نیگٹیو آیاں جو اسپتال سے صحتیاب اوپر نکلے ہیں ریڈ کروس سوسائیٹی کے پاس جا کر اپنا خون دیجئے خاص طور سے میں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بینوں سپیل کر رہا ہوں کہ آپ جائیے جا کر ریڈ کروس سوسائیٹی میں اپنا خون دیجئے پلاسما سے کئی بھارت کے انڈینز کی جان بچ سکتی ہے شرمائیے مت جائیے آپ ریڈ کروس سوسائیٹی میں اگر آپ کو کوئی نخت پیش آ رہی ہے تو مجھے بتائیے تلنگانہ کے حد تک میں کوشش کروں گا کہ تلنگانہ میں جہاں کئی بھی ریڈ کروس سوسائیٹی کے بلڈ بینکس ہیں جو لوگ اس بیماری سے نکلے ہیں ان کو فوراں مہا پر جا کر اپنا بلڈ دینا چاہیے اور رمضان شروع ہو رہا ہے تو میں تلنگانہ کی گورنمنٹ سے اپیل بھی کروں گا کہ بہت سے مساجد میں ازاں کی اجازت نہیں مل رہی ازاں کی اجازت جیجئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ روزہ کب شروع ہو رہا ہے کب روزہ افطار کرنا ہے کب سہری کا وقت ہے امید کرتے ہیں کہ تلنگانہ کی چیف منسٹر کس آرڈر کو جاری کریں گے اور یقیناً مساجد میں جب سے لوگ ڈاؤن شروع ہے صرف تین چار یا پانچ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں جمعے میں پانچ لوگ ہیں اسی طرح ایتریخے سے اسی عمل کو ہم کو جاری اور ساری رکھنا پڑے گا اور جو پوزیٹیو تھے اب انشاءاللہ نیگٹیو ہیں آپ سے اپیل ہے کہ ریڈ کراس کے بلڈ بینکس میں جا کر آپ اپنا خون دیجئے رمضان کے مبارک مہینے میں آپ گنا چاہتے ہیں تو روزہ کھلنے کے بعد بھی آپ جا سکتے ہیں یہ ہم انسان کو بچائیں گے آپ کے انٹی بوڈیز فائدہ پہنچا سکیں گے یہ ڈاکٹرز کا فیصلہ ہے اور میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے یہ بیماری ہے یہ بیماری ہماری دشمن ہے اور اگر ہم سبر اور پورے اللہ کی ذات پر توکل کر کے ہمت سے اس کا مخابرہ کرنا ہے آپ مایوس مت ہوئی ہے انشاءاللہ اللہ ہر تکلیف کے بعد آسانی دینے والا اللہ ہر تکلیف کے بعد آسانی دینے والا انشاءاللہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے ہمارے زندگی اور ہماری موت کے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں ہیں ہم اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہو سکتے لا تخنط من رحمت اللہ ہم اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہو سکتے بلکہ ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے ڈرنے اور ڈھبرانے کے ضرورت نہیں ہے میرے بھائی میری ماں اور بہنوں یقیناً آپ کو تکلیف ہے پورے دیش میں تکلیف ہے آج ہم نے میں نے بحیث تک مندلس کے مندلسی کے میں نے اپنے اپنے دھولیا کے صدر حاجی کلیم حاجی کلیم شاہ کو ہم نے کھو دیا بے نوز کام کرنے بے نفس ہو کر عوام کی خدمت کرنے والا دھولیا کی سرزمین کا میرے لئے ایک پرسنل لاؤس ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مغورت فرمائے ان کے ہمارے ملے صاحب جو اپنے سگے بھائی کو کھوئے اللہ ان کو سبر دے اور جو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے تمام افراد خاندان کو اللہ سبر دے میرے بھائی میری زدہ اور مہنوں یہ بیماری کے وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہم نے کھویا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہی کھوئیں گے مگر ہم کو سبر کے دامن کو تھام کر رکھنا ہے حمد اور حوصلے سے ہم کو کو کام کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم تمام لوگ ایک ہو کر مل کر اس دشمن کا سامنا کریں گے جو لوگ آج ملک کو مسلمانوں کے تعلق سے نفرت کا زہر گھول کر باتنے ہی کوشش کر رہے ہیں میں پھر سے ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ جب تک یہ وائرس ختم نہیں ہو جاتا آپ اپنے وائرس کو روک سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں آپ پاور میں ہیں کیونکہ کوویڈ وائرس کو آپ اور ہم نہیں روک سکتے اس کا مل کر ہی مخابلہ کرنا پڑے گا دنیا کے ایک سو اسی ممالک میں اب تک خرید ایک لاکھ نووت ہزار لوگ مر تکے ہیں پوری دنیا میں یہ وائرس کسی کا مذہب نہیں دیکھ رہا ہے یہ وائرس یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون تبلیغی ہے کون تبلیغی نہیں ہے یہ وائرس سب کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم تمام انسان بن کر ایک ہو کر اس وائرس کے خلاف رہیں اور پوری مدد کریں دوسرے کی اور ساتھی ساتھ یہ میں پھر سے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کرو اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کرو نوجوانوں رمضان تو آئے گا اپنی رحمتوں کو لے کر آئے گا مگر یاد رکھو اگر تم نے اپنی ماں اور باپ کی نافرمانی کی تو توبہ کرو اپنی ماں اور باپ اپنے ماں اور باپ کو فون کرو اگر تم ان کے ساتھ رہتے تو اپنی ماں کے خریب جا کر اپنے سر کو جھکا کر اپنی اممہ سے معافی چھاؤ یاد رکھو اللہ کی رحمت اس وقت جوش میں آتی ہے جب ماں تمہارے لئے دعا کرتی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا میرے نوجوانوں کہ بودھن کی کیا نام تھا ہماری بہن کا رضیہ بیگم کا جو ایک موٹر سائیکل پر چودہ سو کلومیٹر کا سفر ایک سفر ایک ماں نے کیا دو دن اس نے موٹر سائیکل دو دن کا سفر کیا چودہ سو کلومیٹر ایک ماں کی محبت دیکھو تم کہ ایک ماں بودھن سے نکل کر نل لور جاتی ہے پیر کے دن منڈے کو نکلتی ہے اور ونزد شام تک بودھن کو پہنچ جاتی ہے سنچو یہ ماں کی کتنی بڑی محبت اگر تم اپنے ماں باپ کو راضی کر راضی کر لوگے تو ماں مبارک میں اللہ کی رحمتیں تم پر گرے گی ہم پر گرے گی